سو پارٹ سیکس کی سٹارٹنگ میں ہمیں وی کی مدر کو دکھایا گیا جنہوں نے وی کو چھوڑ کر چرچ میں رہنا کا ڈیسائٹ کر لیا تھا اس لئے جب مرین کی موم مرین کے ساتھ ان سے ملنے آئی اور بتاتی ہیں کہ نیوز پیپر میں آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے یعنی آپ کو ڈھونڈا جا رہا ہے تو تب وہ بولی کہ پلیس کسی کو بھی میرے یہاں ہونے والی بات مت بتانا تو تب مرین کی موم پوچھنے لگی کہ لیکن کیوں یعنی جب آپ اپنے بیٹے کو اتنا زیادہ مس کرتی ہو تو آپ اس کے پاس واپس جلی کیوں نہیں جاتی تو تب اس بات پر وہ بتانے لگی کہ ایکچلی میری بیماری لوگوں کو بھولنے کی اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے یعنی میں کب آپ دونوں کو بھی بھول جاؤں کچھ کہنی سکتے اس لئے میں نہیں چاہتی کہ وی کو میری ایسی بیٹ کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑے کہ میں اپنے خود کے بیٹے کو ہی نہیں یاد رکھ پاتی تو تب مرین کی موم چھپ ہو گئی ویل اب سٹوری پریزنٹ میں آئی جہاں مرین کی موم نے مرین کو بھال لگر پوچھا کی کیا یہ وہی لڑکا ہے یعنی نرم پھان کا بیٹا اگر اسے پتہ چل گیا کہ ہم اس کی مدر کو جانتے ہیں تو تم جانتی ہونا کہ پھر کیا ہوگا تو تب مرین بولی کہ موم آپ چنتہ مت کرو اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ ہم اسے خود سے نہیں بتاتے یعنی وہ یہاں صرف کیک بنانے آیا ہے اور پھر چلا جائے گا تو تب جا کر موم تھوڑا شانت ہوئی مہلا وی جب جیسی کچن میں آیا تو تب اسے مرین نے ڈائریکٹ کیک بنوانے میں ہیلپ کرانے کو بولا تو یہ سن وہ کہتا ہے کہ بھلا میں کیوں بناوں جبکہ تم میری سیکریٹی ہونا اس لئے تمہیں بنانے چاہیے تو اس پر مرین سمجھانے لگی کہ ایکچلی انسان کو سب کام کرنے آنے چاہیے اور پھر جیسے تیسے وی کو کیک بنوانے کے لئے منوا لیتی ہے اور پھر اب جیسی صبح ہوئی تو وہ اس کیک کو لے کر وی کی مدر کے پاس آئی جہاں وی کی مدر نے بھی مرین کو پہچان لیا کیونکہ وی کی موم کی کنڈیشن ایسی ہے کہ یہ کبھی اچانک سب بھول جاتی ہیں تو کبھی انہیں سب یاد آ جاتا ہے اس لئے کہنے لگی کہ مجھے لگا تھا کہ تم آج نہیں آوکی تو تب مرین نے جواب دیا کہ آپ نے ایسا کیسے سوچ لیا یعنی آپ کو پتا ہے نا کہ میں ہر وی آپ سے ملنے آتی ہوں اور پھر اب جیسی مرین نے بہر بیٹھ کر وی کی مدر کو کیک ٹیسٹ کرایا تو تب انہیں وہ پسند آیا اس لئے پوچھتی ہیں کہ اس میں ایسا کیا خاص ہے تو تب مرین نے بتایا کہ اس کو آپ کے بیٹے نے بنایا ہے تو یہ سن وی کی مدر سپرائز رہ گئی یعنی اپنے بیٹے کا سن کافی بری طرح رونے لگی کہ کیا سچ میں اسے میرے بیٹے وی نے بنایا ہے پر تم اسے کیسے جانتی ہو تو تب مرین یہاں انہیں سب بتا دیتی ہے کہ ایکچلی میں نے وی کی کمپنی میں جوب پانے کے لئے کئی بار ٹرائے کیا تھا لیکن مجھے وہاں سے جوب کے لئے بلایا ہی نہیں جا رہا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بات تھوڑی چینجز سے جاؤں اس لئے میں نے نام چینج کیا یعنی آپ کا والا نام رجسٹر کرا لیا تو تب نام دیکھتے ہی مجھے ترن جوب مل گئی پھر جب وی نے مجھے ہارٹ چوکلیٹ بنانے کا چیلنج دیا تو تب اس کو بھی میں نے سیم اسی ریسپی سے بنایا جو کی آپ کی ہے تو تب مجھے اور اچھے سے جوب کے لئے فائنل کر لیا گیا تھا کیونکہ وی سچ میں آپ کو آج بھی بہت زیادہ مس کرتا ہے تو یہ سن وی کی مدر خوش ہونے لگی اس لئے کہتی ہیں کی کیا سچ میں وہ مجھے مس کرتا ہے اور کیا وہ ٹھیک ہے یعنی اسے کسی طرح کی کوئی بیماری تو نہیں اور کیا اسے اس کے آس پاس کے لوگ صحیح سے ٹریٹ کرتے ہیں تو اس پر مرین بتانے لگی ہاں سبھی وی سے کافی زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے بلکہ وہ تو بہت اچھا گھر رہا ہے اپنے بزنس میں یعنی آپ اس کی بالکل چنتہ مت کیجئے تو یہ سن وو اور زیادہ خوش ہونے لگی کہ چلو فائنلی میرا ویٹا اپنی لائف میں سکسیسفل ہو گیا اس لئے کہتی ہیں کی کیا تم پلیز وی کے ہر اینگل کی فوٹو کلک کر کے مجھے لاکر دے سکتی ہو کہ اب وہ کیسا دیکھنے لگا ہے تو یہ سن مرین مان گئی کہ ہاں میں آپ کا یہ کام ضرور کر دوں گی بلکہ آپ کو وی سے ریلیٹڈ کچھ بھی کام ہو تو اسے آپ مجھے بتا سکتی ہو تو یہ سنو وہ بولنے لگی کہ میرے بیٹے وی سے کہنا کہ وہ آلویز اسمائل کرتا رہے کیونکہ اس کی اسمائل بہت اچھی ہے اور پھر جب جائے سی وی کے ہاتھ کے بنے کیک کو کھا ہی رہی تھی کہ تب ہی ان کی یاداش ایک بار پھر چلی گئی اس لئے مرین سے حیرانی سے پوچھنے لگی کہ آخر تم ہو کون اور میں کون ہوں اور یہ کیک میرے پاس کیوں ہے تو یہ سنو مرین نے ان کے پاس آ کر انہیں حق کر لیا یہ بول کر کی آپ درو مت میں کوئی بری انسان نہیں بلکہ آپ کی جاننے والی ہوں اور یہ جو کیک ہے اس میں کچھ زہریلا نہیں یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے تو تب جا کر وہ تھوڑی شانت ہوئی پہلا پھر نیکٹ سین میں ہمیں ایک امپورٹنگ میٹنگ دکھائی گئی جسے وی کے گرینٹ پر نے رکھا ہے کیونکہ انہیں جاننا ہے کہ آخر مس میتھالی ان کے ساتھ انویسٹ کیونی کر رہی ہیں تو تب چینوں ان کی مدر نے صاف بتا دیا کہ وی کی نیو سیکریٹی کی وجہ سے کیونکہ وہ اس سے پارٹی میں نراز ہو گئی تھی تو تب گرینٹ پر تھوڑا گصہ کرنے لگے لیکن وی نے انہیں یقین دلایا کہ دوبارہ ایسا کچھ میری سیکریٹی کے سائٹ سے نہیں ہوگا میں آپ سے پرومیس کرتا ہوں تو تب گرینٹ پر مان گئے اور بولنے لگے کہ جل سے جل نیو انویسٹر ڈھونڈو تو یہ سن چینون کی مدر بولتی ہیں کہ کیوں نہ گرینٹ پر یہ کام چینون کو بھی دیا جائے کیونکہ جیسا کہ سبھی کو پتا ہے کہ زیادہ تر کمپنی ورک چینون ہینڈل کرتا ہے اس لئے اسے بھی یہ چانس ملنا چاہیے جن کی اس بات کا سپورٹ وہاں بیٹھے کچھ لوگ بھی کرنے لگے تو تب گرینٹ پر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک کامپیٹیشن کر لیتے ہیں کہ وی ان چینون میں سے کون سب سے پہلے انویسٹر ڈھونڈ کے لائے گا اور پھر تب ہی یہاں سے چلے گئے باقی سب بھی یہاں سے جانے لگے تو تب چینون کی مدر بولی کہ میں بھی تمہاری ہیلپ کراؤں گی کیونکہ میرے کونٹیکس میں کچھ لوگ ہیں جن سے چینون بولا کہ نہیں مام میں خود کر لوں گا تو تب وہ وی کو دیکھتے ہوئے بات ماننے لگ جاتی ہیں کہ مانا وی کی مدر اس کے پاس نہیں اس کی ہیلپ کرانے کے لئے لیکن تمہارے پاس تو میں ہونا تو تب یہ سن وی کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہی چینون بھی اپنی مام سے شانت ہونے کے لئے بولنے لگا لیکن اب کیوں کی وی کو اپنی آنٹ کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی اس لئے وہ تب ہی اٹھ کر چلا جاتا ہے میرین بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی لیکن جب جیسی چینون کی مام نے میرین کا آئی ڈی کارڈ نوٹس کیا جس پر لکھا تھا نیرم پھان پھیسم بھائی اس لئے میرین کو روک پوچھنے لگی کہ آخر تمہیں یہ نام کس نے دیا ہے تو تب میرین گھبرا آگئی کہ اب بھلا میں کیا بولو کہ تب ہی چینون میرین کو پروٹیکٹ کرنے آیا یہ پوچھتے ہوئے کہ مام آپ اتنی سیریس کیوں ہو رہی ہو یعنی میرین کو جانے دو اسے لیٹ ہو رہی ہے تو تب وہ میرین کو جانے دیتی ہیں لیکن اب بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کا نام سیم وی کی مدر کے نام جیسا کیوں ہیں جبکہ جب میں نے سرچ کر آئی تھی تو تب مجھو کوئی بھی اس نام کا نہیں ملا تھا اس لئے چینون سے میرین کی چھانبن کرنے کا بولنے لگی یہ کہہ کر کہ ہمیں سبی کی ڈیٹیلز رکھنی چاہیے تو یہ سن چینون کو ڈائریکٹ وہ بات یاد آئے جب مرین نے بتایا تھا کہ میرا یہ نام موم نے اپنی فرینڈ کے نام پر رکھا ہے اس لئے اب یہاں چینون کو بھی تھوڑا بہت شک ہونے لگا کہ کہیں مرین کی موم کا کنیکشن وی کی مدر سے تو نہیں اس لئے یہاں وہ کچھ سوچنے لگ جاتا ہے ویل اب ہمیں نیکٹ سین میں دکھایا گیا وی غصہ ہے کہ میری آنٹ آلویز مجھے نیچا کیوں دکھاتی ہیں اس لئے اب میرا کام کرنے کا بلکل من نہیں کر رہا تو تو مرین کہتی ہے کہ کوئی نہیں ہم ایسا کرتے ہیں تھوڑا بھار گھوم آتے ہیں جس سے آپ کا مون ٹھیک ہو جائے گا تو یہ سنوی بولا کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن ہم اس باری ایمیوزمنٹ پارک نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ جائیں گے جو کی نیچر کے کلوز ہو کیونکہ جیسا کی ہمارا ٹارگٹ ہے نیو انویسٹر ڈھونڈنا وہ ہمیں وہی مل سکتا ہے مرین پوچھنے لگی مطلب تو تب یہاں وی نے اسے بیگ نوئی نام کے انویسٹر کے بارے میں بتایا جس سے مونسٹر آف انویسٹمنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی بیگ نوئی مس میتھالی سے بھی بہت زیادہ بڑا انویسٹر ہے جو کی اگر انہیں مل گیا تو پھر وہی کامپیٹیشن جیت جائیں گے پر بس پرابلم یہ ہے کہ پہلے انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ یہ آسانی سے بھی کسی کو ملتے نہیں اس لئے ہم ڈیٹیلز نکال کر ایسی جگہ جائیں گے جو کی نیچر سے ریلیٹڈ ہو اور ان کی فیوریٹ تو تب یہ بات سن مرین اس بات کے لئے ریڈی ہو گئی اور اب جیسی ڈیٹیلز کو نکالنے جانے ہی والی تھی لیکن تب ہی وی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے یہ بول کر کہ کہاں چلی میں بھی تو تمہارے ہی ساتھ ہوں اس لئے ساتھ میں چلتے ہیں میری کار سے مرین وی کو ایسا کرتا دیکھ حیران ہو ہی رہی تھی کہ تب یہاں انٹری ہوئی چینون کی جو کی وہ بھی ان دونوں کو ایسے ہاتھ پکڑا دیکھ سپرائز رہ گیا یعنی کافی زیادہ گصہ اور جیلس ہونے لگا اس لئے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تو تب وی نے بتایا کہ انویسٹر ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو یہ سن چینون کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے تم انویسٹر ڈھونڈ لو پر تمہیں اپنی سیکرٹی کا ایسے ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے وی بولا لیکن کیوں یعنی کہ تمہیں جیلسی فیل ہو رہی ہے یہ سب دیکھ کر تو یہ سن چینون اسے بھوڑنے لگا اس لئے میری انترنٹ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا یہ بول کر کی پلیز مسٹر وی مزاق بند کیجئے تو تب وی کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب میں سیریس ہو جاتا ہوں یعنی کہ میں ریڈی ہوں تمہارے ساتھ اس کامپیٹیشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے تاکہ تمہیں بلیف دلا سکو کہ میں کوئی لوزر نہیں تو تب چینون بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی ریڈی ہوں اور پھر وی سے ہینڈ شیک کرنے لگا کیونکہ یہ فرس ٹائم ہے جب یہ دونوں بھائی الگ الگ ہو کر کام کرنے والے ہو اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ سکس یہی پر انڈ ہو جاتا ہے